صدھات کے جانے کے بعد شہناس کس طرح سے ٹوٹی اور بکھریں یہ تو ہم سب نے دیکھا ہی لیکن انہوں نے خود کو سنبھالا اور سنبھال کر اب وہ ہم سب کے سامنے ہیں آج انہوں نے ایک ٹریبیوٹ دیا ہے ایک سانگ آیا ہے صدھات کے لیے ٹریبیوٹ دیا ہے صدھات کو اور فینس اس سانگ پر بہت زیادہ پیار لٹاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہت ایموشنل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دونوں ہی طرح کی فیلنگز ہیں اس میں خوش بھی ہیں ایموشنل بھی ہیں آنسو بھی ہیں اور مطلب اداسی جو ہے شہناس کے چہرے کی وہ صاف نظر آ رہی ہے جو دکھ ہے شہناس کے دل میں وہ صاف صاف فینس کے دلوں تک پہنچ چکا ہے فینس بہت زیادہ سمجھ رہے ہیں شہناس کی حالت لیکن جس اکیلے پن سے تنہائی سے جس درد سے شہناس گزر رہی ہے اس کا اندازہ لگا پانا بھی بہت مشکل ہے اس کی بات کر پانا بھی بہت مشکل ہے لیکن شہناس ان چیزوں سے گو دھرو ہو رہی ہیں کس طرح ہر لمحے میں صداد کو محسوس کر رہی ہیں کس طرح ہر ایک چیز صداد کی یاد دلا رہی ہے انہیں وہ سب کچھ اس سانگ کے ذریعے آج فینس تک پہنچ چکا ہے تو اسی بیچ شہناس گل کا ایک ٹویٹ سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے اس سانگ کا لنک شیئر کیا ہے دو ہارٹ ایموزیز بنائے تھے اور صداد کو ٹیک کیا تھا لیکن کچھ ہی پلوں میں شہناس نے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا اور دوبارہ ایک ٹویٹ کیا جس میں وہ ہارٹ ایموزیز ڈیلیٹ کر دیے گئے تھے وہ نہیں ڈالے تھے تو اب فینس کا یہی کہنا ہے کہ وہی ٹھیک تھا پہلے والا جس میں ہارٹ ایموزی تھے آپ نے کیوں ڈیلیٹ کیا شہناس فینس اس طرح کے چیزیں جاننا چاہ رہے ہیں شہناس سے اور سب بھی کو پتا ہے یار کہ شہناس کے دل میں صرف صداد بس چکا ہے روم روم میں صداد بس چکا ہے یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن سیڈناس کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی فینس کے لیے بہت زیادہ معنی رکھاتی ہے بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے تو بس فینس اسی طرح سے پیار لٹا رہے ہیں اور شہناس کو پورا پورا سپورٹ دکھا رہے ہیں تھنکس پور وچنگ گائز